اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو مائی بیوٹیفل پیپل آفیر آپ سب کو خوش آمدید اس نیو ویڈیو سیریز میں موسٹ اوائٹنگ سیریز میں خود اس کو پچھلے ایک سال سے شروع کرنا چاہ رہی تھی لیکن کچھ وجہات کی بینا پر ڈیلے 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 ہو رہا تھا اور اب الحمدللہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں کیونکہ آج سے ایک سال پہلے جب میں نے اس بک کو دیکھا پھر میں نے اس کو تھوڑا پڑھا تو مجھے لگا کہ ہم سب کو اس کو دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے تو فائنلی یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں کیا ہم دیکھیں گے تو جی یہ کتاب ہے اسمہ حسین کی آر ٹیمپریری گیفٹ اور یہ آپ کو جیسے کہ ٹائٹل سے بھی نظر آ رہا ہے ریفلیکشنز آن لف لاؤس اینڈ ہیلنگ یہ وہ فیزز ہیں جو ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آتی ہیں محبت اور پھر اس کو کھو دینا اور پھر وہ جو ہیلنگ کا ایک پورا پروسس نہیں ایک پوری جو ہماری جرنی ہوتی ہے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی کیوں تھی لیکن اس سے پہلے یہ جو بک کا ٹائٹل پیج ہے اس کے اوپر آپ کو یہ ایک فوٹو نظر آ رہی ہے یہ اسمہ ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے انگلیش رائٹر ہیں اور ایجپٹ سے ہیں یہ ان کی چھوٹی بیٹی ہے رکیہ اور یہ ان کے ہسپنڈ ہیں امر کاسین تو یہ بک جو ہے یہ انہوں نے اپنے ہسپنڈ کی شہادت کے بعد لکھی اور ان کی شہادت کیسے ہوئی یہ اس بک کے ادھر بیک پر تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ سمرائز فار میں دیا ہوا ہے کہ ایجپٹ میں ایک وہ پور امن مظاہرے میں شویک تھے ان کے جو ہسپنڈ ہیں امر کاسین وہ اور وہاں پر پھر کیا ہوا کہ جو ایک سنائپر شوٹ ہوا اور گولیاں وغیرہ چلیں اور اس میں ان کو شہید کر دیا گیا اور جب وہ شہید ہوئے تو ویری شنگ ایج میں ان کی جو ویٹو تھیں یعنی کہ آسما وہ اور ساتھ پہ ان کی چھوٹی بیٹی رکھ گئیا وہ پھر پیچھے رہ گئے اور اس وقت انہوں نے وہ جو اپنی ایک پورا عدد کا پیریئر تھا اور پھر اس کے بعد ان کا جو ایک وہ ہیلنگ کا پروسس تھا کہ انہوں نے کس طرح اس چیز کو جنرلائز کیا اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنی لائف میں موو آن کیا تو اس سب کو انہوں نے اس بک میں لکھا ہے اصل میں یہ بک فارم میں تو نہیں تھے یہ ان کے ڈیفرنٹ جنرلز ہیں جو انہوں نے اپنے ہسپرنٹ کی ڈیتھ کے ڈو یرز بعد تک جو ہے وہ لکھے ہیں ڈیفرنٹ ایک میکزین میں تو یہ اصل میں کتاب یہاں سے شروع ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ کچھ بیسک چیزیں اور کچھ دوسرے انگلیش آر تھرز نے اس کتاب کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہا ہے وہ آپ کو یہاں پہلے پیجز پر مل جائے گا اور کتاب کا جو فارمیٹ ہے وہ اس طرح سے ہے یہ آپ ان کو چپٹرز کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو چپٹرز میں رکھا ہے اچھا ایک چیز آپ میں ایسے بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم کونسی کتاب پڑھیں اور کیسے پڑھیں تو میں نے سوچا کہ یہ کتاب چونکہ میں اس کو خود پڑھنا چاہا رہی تھی میں نے ایک دفعہ اس کو پہلے بھی پڑھا تھا جب مجھے اس کتاب کا تعرف ہوا تو میں نے فیس بک پر جو ایک بہت پیاری اپی ہیں نیر اپی میں نے ان کی جو ہے وہ وال پر دیکھا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے وہاں سے اس کو تو تھوڑا مجھے انٹرڈکشن ہوا اس کے بعد میں نے اس کو پڑھا اور جیس طرح اس کتاب کے اندر وہ سارا ایک پروسس اور پھر جب آپ کسی تکلیف کو لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کس طرح اللہ تعالی کی محبت کو اور اللہ تعالی سے اچھے گمان کو رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے موف آن کرنا ہے یہ بہت 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 ضروری چیز ہوتی ہے تو اس وقت میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ شاید میں کہ میں ایسے پڑھوں گی آپ سب کے ساتھ لیکن اب جب میں دوبارہ اس بک کو پڑھنے جاری تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سب کے ساتھ بھی پڑھوں کیونکہ اس کتاب کے لکھنے کا انداز اور جیسے اس میروں نے اپنی وہ پوری لائف کو بیان کیا ہے وہ بہت 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 امیزنگ ہے اور اس کو جب بھی میں پڑھتی ہوں تو میں اس کو اس طرح نہیں پڑھتی ہوں کہ بھئی اچھا بس کوئی ایک جو ہے وہ انونیمس چیز ہے جس کو میں پڑھا ہوں بلکہ میں ہمیشہ اس چیز کو کنیکٹ کر کے پڑھتی ہوں اپنے ساتھ اور جب بھی آپ کسی چیز کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے ایک فیلنگز کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے اور یہ کتاب بہت ہی زبردست انداز میں لکھی بھی ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اس کو جب میں نے پڑھا تو بہت فائدہ ہوا الحمدللہ تو میں سوچری تھی کہ جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو بک ریکومنٹ کریں تو میں کہتی ہوں کہ میں ان کو یہ والی کتاب بتاؤں تو اب ایک تو یہ کتاب ایزیلی آویلیبل نہیں ہے ان پاکستان اور مجھے بھی یہ میں نے آن لائن مگائی ہے شاید آپ لوگ نے میرا سٹیٹس دیکھا ہو فیس بک پہ پوسٹ دیکھی ہو تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں اس کو کہاں سے پرچیز کر سکتی ہوں تو الحمدللہ اب یہ مجھ تک آگئی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بجائے اس کے کہ میں آپ سب کو یہ بتاؤں کہ آپ اس کو پرچیز کر لیں تو میں آپ کو اس کے ساتھ پڑھوں اور تاکہ آپ کو پرچیز بھی نہ کرنے پڑے اور آپ کو فائدہ بھی ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ چونکہ انگلیش میں کتاب ہے اور ہم اردو سپیکنگ ہیں تو انشاءاللہ ہم ملکہ اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کتاب کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ ہم کسی اور بندے کا کوئی بس اس نے ایک سٹوری لکھ دیا اور ہم اس کو پڑھیں بلکہ ہم اس کتاب کو اس طرح پڑھیں گے کہ اپنے ساتھ ہی لیٹ کر کے اگر ہم ان حالات میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اور وہ یہ کہ دیکھیں نو ڈاؤٹ اگر آپ زندگی میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں بیلنس رکھنا آجائے اور اپنی جو سیٹنس ہے اپنی جو پریشانی ہے اس کو چینلائز کرنا آجائے تو یقیناً یقیناً آہ 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 ہمارے جو دکھ ہوتے ہیں ان کو ہمیں چینلائز کرنا سکھا دیتا ہے اور قرآن ہمیں یہ بھی سکھا دیتا ہے کہ ہم نے کس وقت اللہ تعالی سے کیا دعا کرنی ہے کس وقت اللہ تعالی سے کس طرح سے جو ہے وہ مانگنا ہے لیکن یہ بک ہمارا پڑھنے کا مقصد کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بک کے ذریعے ہمارے وہ جو دکھ ہیں اور خاص طور پر جیسے آپ نے باہر یہ لکھا بھی اس کا دیکھا ہے تائٹل ریفلیکشنز اون لوف لوس اینڈ ہیلنگ شاید ہی ہماری زندگی میں کوئی ایسا ہوگا مطلب ایسا کوئی بھی انسان جس سے ہم ملے ہوں جس نے کبھی کوئی چیز کھو ہی نہ ہو یہ ایک زندگی کا بہت 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 کومن جو ہے وہ اصول ہے ہم سب اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہمیں کھونا پڑتا ہے اور پھر جب ہم کھو دیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے دکھ کو اپنے اس جو سیڈنیس ہوتی ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوتا ہے اور سمجھ کر اس کو آگے چینلائز کرنا ہوتا ہے چینلائز کرنے سے موات یہ ہے کہ ہم اپنا جو دکھ ہے اس کو کس طرح سے بہتر وے میں گزار سکتے ہیں تو یہ کتاب اسی پر ہے میں آپ کو اس کا پہلا جو پیراگراف ہے وہ پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں وہ لکھتی ہیں اور یہاں پر ان کے ہسپن کی جو اشادت ہے وہ ہو چکی ہے مائی امر میرا امر ان کے ہسپن کا نام ہے امر قاسم تو وہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے یا ان کے بارے میں لکھتے ہوئے یہ کہہ لیا ہے it was in his heart that my heart found a home after much wandering and loneliness it was his heart that said to mine you will never be frightened or sad while you are with me کہتی ہیں کہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میرے دل نے ایک گھر تلاش کر لیا ہے بہت ادھر ادھر پھرنے کے باوجود تنہائی کے بعد میرے دل کو ایک گھر مل گیا ہے اس کے دل میں یعنی کہ اپنے ہسپن کے دل کی وہ بات کری ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ اس کا دل تھا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کبھی خوف زدہ نہیں ہوگی اور کبھی تم سیڈ نہیں ہوگی جب تم میرے ساتھ ہو his heart spoke the truth because our life together was full of unmitigated feelings of safety and joy کہتی ہیں کہ اس کے دل نے یہ بات کہی تھی کہ تم کبھی خوف زدہ نہیں ہوگی اور کبھی سیڈ نہیں ہوگی تو یہ سچ ہی کہا تھا کیونکہ جو ہماری ایک ساتھ زندگی تھی شادی کے بعد وہ بالکل یہ ایک تحفظ والی اور ایک joy والی feelings جو ہیں اس کے ساتھ وہ بھری بھی تھی تو یہاں سے کتاب کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کرکے اس کو پڑھیں گے i hope so کہ یہ آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر ضرور کر دیجئے گا اللہ تعالی ہمارے وقت میں بڑھ کر دیں اور ہمیں اس سے بہترین بات اپنے لئے سیکھنے کی توفیق دیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی